چیز سے علماء کرام اور مشاہد کی ملقات ہوئی ہے تمام مقاطعے بے فقر کے سرکردہ علماء کرام مشاہد کی آرمی چیز جنرل سید آسم مونی سے جنرل ہیڈکوارٹر راول پنڈی میں ملقات ہوئی ہے علماء کرام اور مشاہد نے متفقہ تورپہ انتہا پسندی رشگردی اور سرکہ واری کی مذہبت کی علماء کرام اور مشاہد کا ملک میں روہداری امن اور استقام لانے کے لیے ریاستی اور سیکیورٹی پورس کے انتق کوششوں کے لیے اپنی برپور حمایت جائی رکھنے کا عظم علماء کرام نے کہا کہ اسلام امن اور امانگی کا مذہب ہے اور بعض اناثر کی طرف سے مذہب کو مسخشدہ تشریعات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور رشگردوں کے ذریعے پھیلائی جانے والے گمراکن پرابوگنڈے کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء کے فتوہ پیغام پاکستان کو سرہا آرمی چیف نے علماء اور مشاہد سے گمراکن پرابوگنڈے کے تشریع اور اس کے تداروں کو اندولین خلافات کو دور کرنے پر زور دیا آرمی چیف نے فکری اور ٹکن نیکی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تفہیم اور کردار سازی کے لیے نوجوانوں کو ناغم کرنے میں علماء اکرام کے کردار کے نشان دے بھی کی فورم نے متفقت طور پر حکومت پاکستان کی جانت سے غیر کمولی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی ایک دستویزی نظام پاسپورٹ کے نفاس انصداد دے سمگنگ اور زخیر دوزی اور بس بیو چوری کے خلاف دامات کی حمایت کی فورم نے افغان سرزنی سے پیدا ہونے والی دشتگردی پر پاکستان کی موقف اور تحفظات کی مکمل اضمائیت کی فورم نے پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجید اگزمات کرنے پر زور دیا فورم نے غزہ میں جاری جنگ اور غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر ڈھائی جانے والے مظالم پر بھی غم غصر قیزہ کی اور انسانیت کے خلاف جرائم اقرار دیا آرمی شیف نے کہا کہ بغیر کسی مذہبی سبائی قبائلی لسانی نسلی فرقوانی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کے ہے پریاست کے لیوہ کسی بھی لارے یا گروہ کی طرح سے طاقت کے استعمال اور مسلح کروائی ناقابلے قبول ہے